موسیقی اسلام ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں ایک انقلابی کہانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ناظرین یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے ایک تستخط کے ذریعے سے 19 بیرین ڈالر حاصل کیے وہ شخص کوئی اور نہیں ورسیب کو مالک جینکوم ہے جینکوم نے اپنی زندگی میں پسپائی سے سرولندی کیسے حاصل کی آئیے آپ کو بتاتے ہیں جینکوم کا تعلق یوکرین کے ایک غریب یہودی خاندان سے تھا ان کے گھر میں نہ ہی پانی نہ ہی گیس نہ ہی بجلی مجھے سر تھے گھر میں تو گزارہ ہو جاتا تھا لیکن سردیوں میں ان کے پاس اڑھنے کے لئے کمبل بھی نہیں تھا وہ اپنے ایک ہمسائے کے ہاں فارم پر بھیڑوں کے ساتھ لپڑ کر سونے پر مجبور تھے پھر 1992 میں یوکرین میں یہودیوں کے اوپر ظلم ہونا شروع ہو گیا وہ اپنے اس گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا جینکوم کے والد نے اپنا گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ امریکہ میں کیلیفورنے آ گیا وہاں ان کے پاس نہ رہنے کے لئے کوئی جگہ تھی اور نہ ہی کھانے پینے کے لئے کچھ سامان موجود تھا امریکہ کے اندر ایک فلاحی ادارہ کام کرتا ہے جو کہ انتہائی غریب لوگوں کو فوڈ سٹیمپس کی مدد سے کھانا فرام کرتا ہے جینکوم اور اس کی ماں بھی خیراتی کھانا کھانے پر مجبور تھے اور وہ دن بھر اس فلاحی ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر کھانے کا انتظار کیا کرتے تھے پھر جینکوم نے وہاں سے پول جانا بھی شروع کر دیا اور اپنی تعلیم کو جاری رکھا اٹھارہ سال کی عمر میں اس نے پروگرامنگ کی تعلیم پڑھنا شروع کر دی وقت کے ساتھ سا تعلیم مہنی ہوتی چلی گئی تو دارہ مشکل ہوتا چلا گیا پھر اس نے ایک گراسٹس سٹور میں پار ٹائم سویپر کا کام کرنا شروع کر دیا پھر اس نے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے یاہو میں کام کرنا شروع کر دیا یاہو میں اس نے تقریبا نو سال تک کام کیا اس کی ایک خواہش تھی کہ وہ ایک آئی فون خریدے آئی فون خریدنے کے لیے اس کو اپنے دوپہر کا کھانا چھوڑنا پڑا وہ اب ان دوپہر کے کھانے کے پیسوں کو کٹھا کرتا تھا اور اس نے اس طرح سے اپنا آئی فون خریدا ناظرین دوہزار چار میں فیس بک بنی اور وہ دو تین سال کے اندر مقبول ترین کمپنی بن گئی دوہزار سات میں جن قوم نے فیس بک کے لیے اپلائی دیا لیکن انہوں نے اس کو جوب پر رکھنے سے انکار کرتا پھر ناظرین آئی فون خریدنے کے بعد ایک دفعہ اسے خیال آیا کہ وہ ایک ایسی اپلیکیشن بنائے جس سے نہ صرف بات بغیرہ کی جا سکے بلکہ اس کے ساتھ آپ ویڈیوز بھی شیئر کر سکے تصویریں بھی شیئر کر سکے فائلز بغیرہ بھی شیئر کر سکے اس نے اپنا یہ آئی اوز کے ساتھ شیئر کیا اس کے دوست کو بھی اس کا یہ ایڈیا پسند آیا اور انہوں نے اس اپلیکیشن پر کام کرنا شروع کر دیا دو سال کے ان تک محنت کے بعد آخر کار وہ ایک ایسی اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہوئی یہ اپلیکیشن ورسیب ورسیب نے آتے ہی انقلاب برپا کر دیا آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں آپ کو کسی کمپنی کا محتاج ہونے کے ضرورت نہیں آپ اپنے فون سے دنیا میں کسی سے بھی کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں آج تقریباً دو عرب کے قریب لوگ اس اپلیکیشن کو استعمال کر رہے ہیں ورسیب کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ کئی کمپنیوں نے اس کو خریدنے کی پیشکش کی لیکن جین کوم ہر وقت اس پیشکش کو ٹھکراتا رہا آخر کار دو ہزار چودہ میں دو ہزار چودہ میں فیس بک بھی اس اپلیکیشن کو خریدنے کی دور میں شامل ہو گیا جب فیس بک نے جین کوم سے اس اپلیکیشن کو خریدنے کے لیے رابطہ کیا تو جین کوم ہنس پڑا اور ہن سے اس نے فیس بک کو پڑسے بیچنے کیلئے ہاں کر دی ان کا سودہ انیس بلین ڈالر میں تیپ آیا جین کوم نے ایک عجیب سی شرط رکھتی اس شرط میں اس نے یہ کہا کہ وہ یہ دستخط اس فلاحی ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر کرے گا جہاں پر وہ کھانے کے لیے گھنٹوں انتظار کیا کرتا تھا فیس بک نے شروع میں اس کو قبول نہ کیا اور دو مہینے تک ان کے درمیان یہ مذاکرات چلتے رہے لیکن جین کوم اپنی اس زد پر اٹا رہا آخر کار فیس بک گھوٹنے دیکھنے پر مجبور ہو گئے فیس بک کی وفت مکررہ دن پر جین کوم سے ملنے اس فلاحی ادارے کے ویٹنگ روم میں پہنچا جہاں ویٹنگ روم میں آخری بینچ پر بیٹھ کر جین کوم رو رہا تھا اس کو وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ آخری بینچ پر بیٹھ کر گھنٹوں کھانے کیلئے انتظار کیا کرتا تھا جین کوم اور اس کی ماں گھنٹوں بیٹھ کر وہاں پر کھانے کیلئے انتظار کیا کرتے تھے ریسپشن پر ایک عورت موجود ہوا کرتی تھی جو ہمیشہ ان کو حکارت کی نظر سے دیکھتی تھی اور وہ ان سے کہا کرتی تھی کہ تم کب تک خیرات کا کھانا کھاتے رہو گے آخر تم کوئی نوکری کیوں نہیں کرتے یہ بات جین کوم اور اس کی ماں کے دل پر لگتی تھی اور وہ اس کو چک کر کے ساتھ لیتے تھے جین کوم نے جب اس مقاوضات پر دستخط کر دی تو فیس بک کے انتظامیوں نے اسے انیس بیلین ڈالر کا چیک دیا وہ یہ چیک لے کر اس ریسپشنسٹ کے پاس گیا جو آج بھی وہاں پر موجود تھی اور اس کے سامنے اس نے انیس بیلین ڈالر کا چیک رکھا اور کہا فائنلی آئیو کارڈ جوگ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو اس کو لازمان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ مدد سے اپی سنپورت کو زندگی گزارنے کی آگاہی سے حاصل کریں